سارے آج دے پروگرام خبر تین نظر نوسمان سکار دینے خالصہ انشورنس ایجنسی والے جنہاں رکھوڑوں تو اسی ہر ایک طریقے دے انشورنس کروا سکتے ہیں انشورنس بارے پتہ خرنلی کال کر سکتے ہیں نمبر چار سوٹ دو سو بہتر پچیس سو فور زیرو اے ٹو سیون ٹو ٹو فائف زیرو ٹریشنٹنو تایوب بسری بلجندر سنگنجر وڈلینڈ پراندکو رنگی ویکاویل زینڈر مورگا جاتے ریل سٹیٹ والے کارکریدنوی چندیاں سیواما دین آنال ہوم لونز کمرشل لونز اگریکلچر لونز دلے کال کر سکتے ہیں موہن چیمہ ہونانو پانسو اوناٹھ ناؤسو پانچ پچی پنج اتر فائف فائف نائی نائن نائن زیرو فائف ٹو فائف سیون فائف ٹیرک اینا ایمیگریشن لافرم ایمیگریشن دا ہووے کے سیوٹی کے دقام ایمیگریشن دے ترنی جیٹ ایٹ کے اینا اینا دینال سن پر کرو نمبر چار سو پندرہ ناؤسو ناؤسو پانسو تین فور ون فائف نائن زیرو نائن زیرو فائف زیرو ثری جی ان ٹائران لوب پر جنہارے کورنوں تو سی ٹرک واش آئل چینج ایر بلک تا کام کروا سکتے ہو نمی پرانے ٹائر واجب کی امتان تکری سکتے ہو سینٹنیل مدیرہ دیوچ لوکیشن نیک کال کر سکتے ہو نماز ہوتا دو سو ناؤ دو سو ستتر سفر اکسو تینہ ویسٹ کوسٹ ٹرک ڈرائیونگ سکول فریزنو وارے جڑے کی تو انو ٹرک دا لائسنس ودیت سکھلائی دے کے کار سامیدے بھی چلیں اچساہتہ کر دینے کال جی تیٹ اٹوال پانچ سو نار تین سو چو ہتر پنتاری اکتاری دیوتے ان ناظرین دے بہت بہت انواز جی کرت اسی ہیں کوئی ہور کاروبار بھی اس پروگرام نو سپانسر کرنا چاہون دے سمپر کر سا دے نمبر چار سو اٹھ ساتھ سو بھائی شیطر اٹھانوے دیوتے جی گلوہ دا سلسلہ شروع کر دے جائیے پاچ پا آگوان دیوتے ہو رہے حملے آنے دے معاملے دے ویچ سی ایم رہائش باہر تر نا ہاں جی دیکھو اے آج ساری دے آڑی اینا دا کام چل دا رہا دی جانتا باتی ایسے تھے ہون تو ان پتہ ہی ہے کہ جو میں بیس سو پائی نزدیک ہونا ہے تی میں تی میں یہ جڑیاں سیا سی سرگرمیاں نے سرگوشیاں نے انہوں نے بہت زیادہ وقت چڑھ کے ساڑیاں کھانے سامنے کو مناوا گل کی سکے کہ راج پورے دے ویچ سارا کٹنا کرام شاہ تو ان پتہ ہی ہوئے کہ اٹھے پارٹی جانتا پارٹی دے کچھ ریڈر میٹنگ کر رہے سکے تی سی روٹوں آگے انہوں نے محبت کرنے والے پیار کرنے والے کسان تی اوٹوں بعد ایلزام تراشی اے دونا ترہا دی کہ او کہیں دے یا کہ ویک ہوئی نا نے پسٹول کر دے یا مطلب کہ گانمین دیڑ رہا دے گانمین نے تی ساڑی نا نے باتتمیزی کیتی یا بادکلامی کیتی یا گاڑ دپڑ کیتا دجھے پاسے او کہیں دے یا کہ ویک ہوئی نا دے مسا جان بچا کے ایسی نکلے ساڑے لیڈر مدلکہ کوٹ کا ٹھاکے مڈی موٹی تی جات پھر ایک تھاں تیک قردے بیچے مجود سن پہ اٹھے پھر انہوں نے آکھے کی رہا پھالے آبا تی کی رہا پاؤں دے سمیں انہوں نے للکاریں مارے یا تلواران سی انہوں نے کول ایسیڈ سی انہوں نے کول جبکہ انہوں نے مانگے اسے کی کہ پل سے نہ توپائی معافی مانگا دے جو انہوں نے باتنے میں سکیتی ہے کہتے کہ معافی اسی مانگ دے دے چلو معاملہ چل دیاں چل دیاں رات پہ گئی رات بھی ادنی لنگ گئی تا معاملہ ہائی کوٹ جگیا یہ معاملہ ہائی کوٹ پہ بیچ گیا ہائی کوٹ نے رات ایک وجہ سنوائی کر دیا آنڈر پاس کی تا کہ نہ نیڈرانو کڑو پہیے تھا کڑا ہو تا پولس میں کی کہتا کہ پہلے ہی دار کھیڑ دیا جب انہوں نے پتہ لگیا کہ معاملہ ہائی کوٹ بننی جا رہا ہے ہمیں تشاہ نے بھی فون کر دیتا ہے ہمیں تشاہ دا فون کے ناصر کر کوئی ہے یہ بیسے دس دیا کہ ہمیں تشاہ لگا تار اپارتی جانتا پاٹی علی دس ریج کے لگا تار ان ٹچ سنوائے تک ہے اچھا اس تو بعد یہ پولس والے جڑے سی پاپ گئے یہ پاس گئے کہ معاملہ زگرنے چا رہے ہیں کہ انہ نے کیا کہ چڑو چڑو جی سویرے گل کر دے سویرے گل کر دے کش کسان چلے گا سن کچھ ستے پائے سن جو انہ نے کڑھن بھائی ہے سن کی تا چار کو جے وہ دو جنے کو ایکیسی وہ لگمگر گئے علی علی کر کے پھر انہز چلو بھی کچھ تو ہوئی ہے پارتی جانتا پارٹی والے کے لئے تے چلو جمیں ہی دن تا چڑھا ہیا تے میں انہ نے پروگرام ہو لئی کہ تا پارتی جانتا پارٹی آگئی سڑکا دے اس طرح دن پر یہی کچھ چلتا رہا ہے پڑا کہ لوگ کے سارے کچھ اکیو اس ویلے رہ گیا ہے سارے ہران اس ویلے رہ گیا ہے جدو ایک گچہ دیکھے کہ ایسی انتیجی پی نو ملنے چلے یا پتہ نہیں گچہ دیتا یا کم پکا ہی سی گا اے سی ام دی رہش دے مورے جا کے بیگے سارے گھرے وال اشبانی شرما اور بنیت یوشی برگے سارے لیڈر سی کے جانے کے دینہ دے ٹاپ دے لیڈر سی کے انہوں نے اتھے جا کے پلتے مار کے دے بیگے تیتا نالا دیتا جدو چلو ساری پتھلے بار کے بیگے خیر وہ تو بعد ماملہ چڑھا وہ اتھو تک گرم ہویا کہ سابلالو کیپٹن امرندر سنگھ رہا کافلا آیا تو پھر انہ نے بلایا گل بات ہویا چلو انہ نے اپنا کوئی میمبران جڑھا دینا چھو میمبران دیکھے تھی مانگ کی تھی یا کہ بھائی ساڑھی حفاظت کی تھی جا دیکھو ماملہ جڑھا ہے وہ اتھو تک ہی نہیں محدود اتھو تک انہ دیا گوانے کیا کہ سارا کوش ہے جڑھا وہ کانگریس کرواری ہے دھنکر گپتہ جڑھا وہ کہلو کہ ریڈ بھی ہونا افسر ثابت ہو رہا ہے مطلب کہ ترہ ترہ دیا گلہ کی ہیں پر آج دینا بھی ٹون دے بیچ ایک چیز ہو سگی کہ بھائی ساڑھا ڈیموکریٹک حق ہے اس دیش دے بیچ ڈیموکریٹک حق استعمال کریں گے سانوے سو دہ لاؤن دیا تا مکیاں دین دیا اینہ دے ایک اوچھ کوٹی دے لیڈر نے بھار بھار گلدر آئی ہے بھار بھار تا دیکھو گلے یا کہ ہونو پارتی کسان یونینہ جڑیاں انہاں بھی سیر جوڑ کے بیکھنا پائے گا کیوں کیونکہ دیکھو گروہ دی مریادہ دی ایک حد تا میتھنی بھوے گی کیونکہ انہاں نے پرچارے کیتا بات کہ زیادے کار دے مورے ترنالا کے بڑکنی سی تھی انہاں نے بجلی پانی کٹ دیتا اس کار دا جد کے اس کار دے بیچے چار چار سال دے بچے گی سانوے چار پانچ پانچ سال دے تا یہ چیزہ چاڑی ہیں انہاں نے آج بڑے بڑے چینرہ آتے آکے کہی ہیں کہ بیکھو ایک جا تک کر رہے ہیں کہ دی جولمالی گا لیا تاں کر کے میں کہہ رہے ہیں کہ ایس میں لے دیکھو جس طرف نوے موڑا کٹیا جا رہے ہیں کہہانی دا تی دروں بچے اور واستے کیوں 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 میں تاں ایک گال داثتے ہیں نا کہ ایسی شید اوڑنہ ڈنگا نی سوچ دے چھے نا اے ڈنگا سوچ دے کہ ہندو وارسج سکھ بنا کے اے پجاب چو کچھ کٹن یا نہ کٹن کیوں کیوں کہ ایسے کونوں نے بتا تھوڑا ہندو پا ہیچارا جدی تاریکتے ویچ دجے ہندو پا ہیچارے دے مقابلے تھوڑا لیبرل سمجھا جاندہ ہے نا چیزانو وہ بہت اچھی طرح پاپ دا اور وہ دا بھی کندر دے نال کتے نا کتے نا کتے نا انہا لغاو نہیں ہندا پرامتو ایس چیز دا وہ لا جڑا ہے وہ یو پیچ بھی کھٹ سک دے یا لیکشن گاؤں ہے کیونکہ وہ یہی کہنا کہ یہی کہنا تو کر دے یا کہ اس دیشتے ویچے صدیاں اپتاک ہندو جڑایا وہ بہت گھٹے لین لگ کے تے جلو مسیندہ رہے ہیں وہ نا ماملہ جڑا تھوڑا فیٹ بائٹھا آہی چیز تو کام جا رہے ہیں یا جنہوں نے بار بار ایک آل کھئی ہے کہ گبرنلی راج لانا چاہید ہے جی گبرنلی راج لگنا چاہید ہے سو کسان یونیر آگوں وہ نا ویکھنا پائے گا کہ بروز کیونکہ پاپ دی جنتا پارٹی جا یوں پیچھتے ہو نہیں ریا تے اے او جا کے اوٹھے اگزامپل دے سکتے ہیں کہ دیکھو یوں پی دے بیچے راج لانا چاہید ہے تے چلو ایتھتا کچھ بھی نہیں ہے پورے جتے انڈیا دے راج لانا چاہید ہے راج لانا چاہید ہے ہندو ہوتھے پورے سوکھنا چاہید ہے تے پنجاہ بیکھلو جتے ہسی کٹ بین پیچ ہے راج لانا چاہید ہے کہ تے اوٹھے ساٹھا کیا ہے تے پر اصلی کا نیتا دست نہیں ہے سو آج ہزہ نے یہ بیکھنا پائے گا ہونے کیوں کہ کافی کچھ واپ رہے ہیں ویکینڈ چے جہے تُس ہی بیکھو کے ایک بدائک ہے گھولڈ ہی اوڈی پتنی دا بھی کرا ہو ہویا جانکہ انہاں نے کہا سکتے ہیں کہ کسے ہور مطلب کہ گھئر پاچپا پارٹی ہے مطلب کہ کسے بھی نیڈرنوں آسی کرا ہو دے بیچے نہیں لما گے یہ ساریاں چیزہ جہاں واپر رہی ہیں تے تھی نال واپر رہی ہیں تے سمجھنا ہوئے گا ہونے کسان یونین ہوں حالانکہ وہ بچار کر رہے ہیں میرے کل دن آلے ادھے پہ جلدی سٹیٹمنٹ آئے گی پر دوسرے پاک کو جی آپ پہ دیکھئے انہوں نے بندے بھی بہت زیادہ سارے نے بہت زیادہ تیلی لونالا کام کر رہے ہیں گھرے والدہ جنہاں ویکینڈ سے بیانسی گا بہت گلک بیانسی گا تا انہوں نے بھی بچنا ہوئے گا یہ پڑکاہٹ پیدا نہ کیتی جا گئی جی جی دیکھ دیں ہونے سمجھ دے بچے کی بھانتا ہے اگلی منٹو جی گھل کر لیے لدیانے دے بچوں ایک خبر ہے جبرج نام ماملے دے بچے سمرجیت بینس تے ماملہ ہوایا درج ہاں جی میرے کھل دیں ہونے دیکھو گھلے ہیں کہ ہونے جو میں ایک نا شیر ہے کہ نہ جانے کون سی منجل پیش کا پہنچا دعا بھی کام نہ آئے کوئی دبا نہ لگے یہ شہید فتح پوری دا سی گا تھا ہون میں سب سے آنکے دیکھو ایس میں لے بینس نوں سب تو بڑا زندگی راوکہ چکر دیا ہے یہ پندی کی تے کیونکہ لڑائی چکڑے آدھے مقدمیں اور مقدمیں باجی تے ساری زندگی بینس نے بہت دیکھییا اور ہاں جڑا ریپ دا معاملہ تو انپتہ ہی ہے کہ جڑا اس طرح دا معاملہ ہوند ہے وہ کسے بھی پولیٹیشن واسطے بہت خطرناک ہو جاندہ ہے وہ خاص طور پر وہ دو خطرناک کہ جھدو پولس نے بینس تا پک پورنچے کوئی کور کا سر شڑیو ہی نہیں یہ بڑی بڑی گانے ہیں کیونکہ ویکلو یہ بی بی جڑی سے گئی یہ پچھلے سال آئی سی میری خیال دینال صاحبہ اس کے بعد کئی مہینے نے جدو جہد کی تھی ترنیل آئے کلی نے اٹھے مکلوں کے لوگے آنے دے بیچے بیٹھ کے بہت لمحہ انتظار کیتا جدو نیاں نہ ملدہ بکھیا پھر کوٹ گئی اور کمال بھی گل دیا کہ کوٹ دے کین دے باب جود پورس نے ایف آئی آر نہیں کیتی اور یہ بھی بھی چلے گی ٹھانے لیکنیوں نے جواب آؤں ہے کہ ڈی کو جی لیٹھ دے کین دے کیونکہ ہے جی لیٹھ ڈی گے جی لیٹھ جی لیٹھ جا دے کی پچھلے وہ پچھلے کہ دینے بھی لیٹھ دے زرور ہتے ہیں ہے اس کے لیٹھ ہیں جگل جڑی ہے کہ کمیٹر نہیں سر ہندے کچھوں وہ ہی تھی شکیٹہ در دیا سے گیاں پیصلہ معملا کیا کہ دیکھو کون سچا ہے کون چی چھوٹھا ہوتا نستارا ہونٹ کوٹ نے کرنا ہے ماملہ کوٹ چھے جا بڑیا حالانکہ کوٹنوں بھی اندھا نے چھتی گولے آ نہیں ہیں یہ تا ماملہ جدو سمرن جیت بیس نے ہائی کوٹ کھڑیا بیس آپ ہی ہائی کوٹ چل گیا وہ دو سنوائی تو کچھ کنٹے پہلے جاگے یا کہ لو کوئی کچھ منٹ پہلے جاگے ایسا یردار جے کر دیتی ہے نا کہ بیس آپ ہی چل گیا کوٹ تو اسے جواب تلوی ہوگی کہ جواب انہوں نے داخل کرنا پہنا پندرہ آتری کلوں کے لئے آفرکار بنی ہو پر بیس واسطے ماری خبر ایسے بھی کہ ہائی کوٹ نے بیس بھی گرفتاری سٹے نہیں کیتی مطلب کہ گرفتاری تے روک نہیں لگی کسے بھی بیس نو گرفتار کیتا جا سکتا پر جنہ نے افائیر ہی نہیں کیتی انہوں نے گرفتار کی کرنا اور یہ سمجھا جانتا ہے کہ زیادہ ایک منتری بیس نو پروٹیکٹ کرنا یہ چچے آم نے آف دی رکارڈ آم نے اور کانگریس ہی بھی ایک دوچھے نے سوال کر دیا خیر ہون جیڑی بڑی گل ہے وہ اے آکے بیس واسطے ہون اپشن بہت تھوڑے رہے جن کے ایک تائیہ ہے کہ ہائی کوٹ دے بیچہ سنوائی ہو رہی ہے ہائی کوٹ دے بیچہ جواب کی داخل کیتا جندہ ہے یہ دیتے نگاہ رہے گی پرانتو جو کہہ لیے کہ پلس نے بیس دے معاملے چے مرتی راک تیار کیتا ہے وہ ٹوٹل ہی جدہ کہہ لیے کہ جو اس ٹیم قیدہ خانون ہے ہائی کوٹ دے بیچہ سپریم کوٹ ہوئے یا ساتھا جڑا ریپالا ایکٹ ہے جو انہاں نے دبارہ سو دیا سی کا خاص طور دلی علاقان سی کا جڑا اسٹو باز جی اوڈے بیچہ ساپ سپشت ہے کہ جدو بھی کوئی ایلیگیشن اس طرح دا لاؤن دی یا کوئی بھی آورت ہے پیٹتا ہے تا ماملہ بھنے گا مطلو کہ انویسٹیگیشن دے ہوئے گی ہوئے گی اور اتھو تک آر پلو شوٹے ہا فرض کرو کہ کوئی پنجاب دی بی بی بھمبے دے بیچہ کوئی آنسلخام ہی کٹنا واپر گئی ہا اوٹھے ایف آئی ایر درج نہیں ہو پاری جا کروائی بھی جاری جا کرن نہیں دیتی جاری کچھ بھی ہو ریا تا او بی بی اپنے پینڈی یا شہر آکے اٹھانے دے مجھ سے اتھو زیرو ایف آئی رکھٹا سکتے ہیں تو انو یاد ہونا آتھا رامنو زیرو ایف آئی ہلتے گرفتار کی تا گیا سیگا سو خیر یہ جیزہ نہیں کہ انو میرے کھال دینا جدو جواب تلبی ہوتے ہوئے گی جدو یہ جواب دا با داخل کرنگے سرکار والے تک کافی گنجل دار معاملہ بنے گا باقی انو بینزدہ کی بنے گا یہ دا بھائی کشش نہیں کیا جا سا جا سا جب آپ ہم جی جی بلکھول ہے اس تو اگلی گل کریے وڑنگ ہونا دا منپریت بادل دے ہوتے تکھا شبدی حملہ کانگرس دی پیٹھ دے ویچے شورا مارن دے لائے دوش کسے نے کہا کوئی بے بس کوئی بتاب کوئی چپ کوئی حران ہے اے زندگی تیری محفل کے تماشے ختم نہیں ہوتے تو اے زندگی بھی محفل ہے نا جائے تھوڑا جا مور کے کہتے ہو کہ راج نیتی بھی محفل ہے نا یہ دے چھے آہی گوشی ہے کوئی بے بس ہے کوئی بتاب ہے کوئی چپ ہے کوئی حران ہے سب تماشے ہے خیر گل کیا ہے کہ آج صدو نے ٹویٹ کیتے ہیں بڑے لمحے سمیت باد کپٹلو تھوڑی تھانڈ پائی کار جے کیونکہ ایس باری ہیں صدو بھی توپ دے گوڑے جڑے سی کے اوہ کھا لیا تے ٹکے یا ڈیرے آ رہے ہیں تھا لنک کٹ کے انہیں سوال کھڑے کی تے کہ تُسی ایس معاملے چھو دو ایس اینگل تو چانچ پڑھتال کیوں نہیں کیتی جانی تو جی ڈیسی اوہ موتی مہر تو مڑ کے یو ترن مار کے چلے گا ہیتر بادل را دے گا بادل پینڈ با دے گا تا ایترو سوکتا سا آیا لگیا ہے کیونکہ ری شفلنگ چڑی ہے کیاب نردی ہو دی لگا پا کے تیاری جڑی ہے وہ کھچ دیتی ہے نا آج چار پانچ بدا ایک جڑے کے سمجھے جا ساگے دیا کہ اہم پو میگا چو انہیں گے انہاں دن آل ملنی کی تھی یا کیا پٹرنا مرندر سے انہیں پر شدو دے انہاں تبیلٹا تو چننی کو نا سوکشانتی ملی یا کہ لہو پا ہی ری شفلنگ کو ان جا رہی ہے جدہ سنکیت مل رہے ہیں کہ شدو بھی تھوڑا جا جڑا ہے وہ سیدھا دوچھے پاس ہی ہو گیا لگتا ہے وہ کہ ٹکٹکا ہو جانایا پارا آج جڑی ایک نامی پنگے بازی کانگرس بازتے کھڑی ہو گئی ہے یہ دا مینو ہی لگتا ہے شیتی ندہ آنو ہوگا شیتی کم نبڑنا نہیں ہے کیوں میں تو انہوں داس دنا ان شوٹ کے اے جڑی رائیویلری ہے نا سیاسی چل دی اے جڑی تسل راجے بڑھیں گے دی تے مانپریت بادل دی بہت پرانی ہے نمبر ایک کا کہ گھدڑ باہے تو چار پانچ لیکشن پکا نہیں ہے نو پتہ پانچے کے چار لگاتار جتی ہے سی مانپریت بادل تے ایس لڑی نو توڑنو والا کوئی ہو اور نہیں راجہ بڑھیں گے سی نمبر ایک کا نمبر دو کہ مان سے دی ایک ٹکٹ راجہ بڑھیں گے لے آئی سی اپنے قریبی بار پہ تے این موقع تے وہ ٹک ٹکٹ آئی گئی سی نمبر دو نمبر تین جدو بٹھنڈے چھا ہر سمرت اور بادل دی اُلٹ راجہ بڑھیں گے کھلوٹا سی شہری علاقے چو جانی مانپریت بادل دے حال کی چو تیار بہت کھٹ گی اس کے بہت نے راجہ رگڑ دیتا کماؤدی گا دے ہوئی کہ جیسے دن انہانی نامزدگیاں پڑھیں گے سی لاتھی چار جو ایانا لے بندیا دی اور لاتھی چار جو کرنو والا جانی جاں کھلو کہ جو سمیں لیڈ کر رہا سی گا او بادل پروار دا بہت خاص مخاص آف سر سی گا راجہ بڑھیں گے نگلانو پولو دانی اور یہ بھی کیا جاندہ ہے کہ راجہ بڑھیں گے شاید ہو نو کابنٹ دے بیچے چلے جاندہ کیونکہ راہول گاندی دا ہاتھ ہے گایا پارک کتے نہ کتے کائنچی پا لائیں دا پوٹھی منپریت باغل ہے تی اینا دی تسل ایتھوں یہ رام بون دییا یہ بندو نے نا دی تسل دی یعنی گال کلیر ہو جاندی ہے کہ سچے لڑکی ہو رہے ہیں ان کی ہے کہ تاجہ جو کچھنا کرام ہے راجہ بڑھیں گے اس کل تو تڑھیں گو یہاں پہا ہے کیونکہ مانپریت بادل گدڑوا ہلکے چھو فیری پون لگتے ہیں پتا نہیں آپ دے لئی ہے یہاں مونڈے دا کوئی ہلکہ بنا رہے ہیں اس چیز تو راجہ بڑھیں گے تھوڑا آج ہے وہ کھڑے پہا دیکھو کہ دیکھو ایک چیز ہے کہ راجہ بڑھیں گے سب کوشک کے ایر کا تکے آپ دے لکھے چھوٹی جاندہ ہے موکسر والے جنبی والے سب مطلب کے دے بے باس ہیں سب کچھ موڑ کو اڑکے در لے جاندہ ہے پر دوسرے پاس سے مانپریت بادل چیک بیک دے جاندہ ہے اکتے روڑا ہی بھی پیا سی پیچھلے بھی نہیں ہیں کہ مانپریت بادل نے آکے پورتے آکے اپنے مامے دے پینڈ دے مطلب کے جتی یا پندرہ لکھ دی گرانٹ چیڑی کے بھن بھی نہیں ہے اوہ دو بھی روڑا پیا اچھا اس تو بعد پنچائت بھی آگی سامنے کیونکہ مانپریت بادل نے آکے پنچائت دی دی دیمان پنچائت کہیں دی کہ ایسے منجے نہیں اس نے پندرہ لکھ دا چیک دے گیا ہونہ انہیں کی کیتا کہ پوستان پا دیتی ہیں فوٹوہ نے جیدے ویچ مانپریت بادل چیک پڑا رہے ہیں یہ فوٹو ہاں پا آکے ہون راجہ بڑھیں گا کہیں دا ہے کہ درہ سالے سے بندی پا دیتا ہے جا بندی مطلب کے کالی ہے انہیں جلی یہاں گلہ کہیاں نے وہ تو ایک باکیا ہی آجتا ہے کہ کھلا بھ کھلا 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 کھل فروکا بھا دی کھلا بھ کھلا کھل رہا اگے تے نال ہے تو بغیر انہیں ترسلواجی چل دیسے گی انہیں پوست پایا مطلب کے سیٹنگیا بھی دونہ دی سیٹنگیا یہ کہتا کہ یہ اوہی تو ہاں دے دیا جی دے کالی دل والے جنہوں شٹ کے منتری جی تُسی کانگرس پارٹی جی شامل ہوئے سب کچھ تا تو ہاں دتا کانگرس پارٹی نے پھر کیوں ہوں کس گلتوں ہوں پارٹی دی پٹھوچ شورا مار رہے جے یاد رکھنا کانگرس وچ رہ کے کالی دل دی سپورٹ کرنا تو ہاڑا راجنی تک جیون تباہ کر دائے گا تک پنجابی اس کالنوں پر لنگے نہیں کوکن دے اگے سنو کہ چار سال دے تو ہاڑے ویت منتری جے تور تے کرے کمانے پنجاب دے ہر مرگنوں کانگرس سرکار دے گروت ترنے مزارے کرنی مجبور کیا کر دیتا کالی تو ہاڑے حل کے بیچے ہزار آنڈی گنتی چے پنجاب دے ملازم تو ہاڑا بھروت کر کے گیا کانگرسی آگوان تے ورکرانوں بھی ہون تو پاڑی پیتر پچی والی کھیڑ سمجھاؤن لگ پئی ہے ہون اس تو پاٹی دیا گوان تے ورکرانوں بچڑ دی خیڑ ساف ہے کہ دوں ود کوئی بھی الزام تراشی جڑی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہون جو کش بھی چل رہے ہے او تا پاہی ایک ایسی کھیڑ بن گئی ہے کانگرسی یعنی زیادہ کھلر گئی ہے انہی زیادہ خلا رہا پہ گیا کہ سنبھل دا منہوں نہیں لگ دا کوئی کوئی اثار ہے کیونکہ اے جڑی ایسے گھدڑوا ہاتھ تے بٹھنڈے دی اللہ کے دی لڑائی ہے نا اے میچ میں تو انہوں دست ہے کہ اے بہت ڈنگی ہے ایدھے بہت کارن ہے سو ایسے کر کے انہوں دا کم چلے گا منپریت بادل تھوڑا کٹ مول گا پر اُدھی تھا تھے اُدھا سالہ جہ جیت جوہل جڑا کے بٹھنڈے دے اسے مال دا ہے تقریبا تقریبا انہوں نے گہرہ ذریع چل او ضرور کوئی نہ کوئی پرتی کرم دے گا اس باب جی بلکل جی ایک اپیسوڈ ختم مندھا دجہ شروع ہے سو اے نا دا پتہ نہیں گاں کی نخیڑا جڑا ہونا ہے اگلی منٹو جی گال کریے انیل جوشی نو پاج پا چون کٹن مغروں بغاوت پاج پا لیڈر بھی کرن لگیا ہونے نخیڑ دی ہاں جی انہوں نے بھی کھامنا جڑا وہ ہے گا پاٹو دا اپالا ہیا دراصل کیا کہ جوشی ہے نا جڑا جوشی دو بی آر تھی نیڑے تیڑے رہا جنیتی کے سرگر مہیا اسے جی نا دا پینڈیا سنگا پڑا مشور پینڈیا ماجے دے بیچ سنگا تی نا دے پتہ قتل کر دیتے گا پھر اے پینڈ شڑ کے ترنتار نا آگے ترنتار دے بچہ پو اپنا انہ نے کارو بار سیٹ کیتا پھر اس تو باد اے آگے سن آمرہ سر دے بچہ اتھو انہ در آجنیتے کے دیوان شروع بیفے جے تو ہی بیکھو گے اے دا بندے دا آڈا کو پہلی وارنی جے لگا با تھیری واری جوشی نے ہوجے ایک آنڈ کی پہ مطلق کے سیاسی طور پہ سٹیڑ تگڑے لے 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 بندے نے اپنی سرکار دے بچہ گئے اگے بھی ایک باری میرے کھال دے بچ گیا سی گا او دو یہ دے خلاف کار بھائی ہوئی سے کہ ماملہ کیا ماملہ اے آگے کہ جوشی نو کڈڑتے کش انا دے اپنے ہی بندے نراغ ہوئے پہنے بکہ بے کہ جوشی نو یار نہیں سی کڈڑنا چاہی دار مطلق کے کوئی ایسی گا لہی سی انہیں صرف کھرسان آدھا پکھ لیا سی کڈی پنڈ آری بھی بول رہے نے اور بھی انہاں دے میرے کھال دے کار بھیکار نہیں دے میمبر بولے مطلق کے سپورٹ تا ہالے بھی پارٹی دے بچوں جوشی نو مل رہی ہے حالانکہ میں جو میں تو آنوں کہا یہ جوشی دے بیواد آدھا تے آسے کالیاں نا لڑپے یہ دیاں گھڑیاں دی پان توڑ ہوئی راجی نو ہو گیا سی مڑکے دونہ تیرہ دا چلو وہ دو تک پائی بندی سی پھرے دے پراہ دے گال پہنگے سی کالی تو آن یادو نا پٹی دے بچے وہ دو بات بھی انہیں بہت آڈا ہلایا سی گا اس تو پہلا ایک کبر ہی انہیں لوکل بوڈیز دا منتری ہون دیا پندرہ چیر میں نا دی نیوپی روک دیتی سی اور ہار کے آپنے یہ جڑے نہ دے ساتی سی وہ امیت شاہ کل گیا میں تشاہ دے فون کیتے ہیں پھر انہیں جا کے وہ فائل کھول دی سی سو اس طرح دے کم بہت کیتے ہیں کمر بجے پر تاپ دے نال دی جدا چھتی دا کڑا ہے سو ہون جوشی پا رہے ہی ہے کہ تڑے بندی دکھائی دے رہی ہے سپسٹر طور پر ہونتا تو سیم بھی دیکھا ہوئے گا کہ بول رہے ہیں مطلب کہ بہت موقعوں پر اس طرح دے بول جڑے لیڈر بول رہے ہیں اکھباراں چاہ رہے ہیں کہ ہاں پہی جوشی لیڈرال تک آیا لگتا کہ اس ماملے نو اس پہنسلے نو ریڈیو کرنا چاہی دا تک ہے گلے ہیا کہ اونوار سمیدے بچ تھوڑا جواد بھی سکتا ہو سکتا بھارا ٹھپ بھی ہو جاوے پر جوشی نو جدو پوچھے آگیا جوشی نو پوچھے دے پو بیکھا کہ ہاں پہی کیا کہ بیکھو پارٹی کو ایمی جوائن کرنی نہیں یہ بھی ایک تینٹو کھڑا ہوں دا کیوں کیوں کہ اندر خاتیوں کے خبر نکلی ہے کہ اکالی دل بہت جن سماج پارٹی لگتا کہ پچار کو سیتا بٹا سٹا کر لیا دوبارہ او دے بیچھا امرت سار نورت جتو ایل ایکشن لڑنوں سر دیا وہ بھی سیٹے کس ہونی دیا مطلب ہے کہ جوشی او س موڑتے کھلو دیا جتے نا نے ٹریکٹر دا سٹیر پتہ نہیں کدھر نا پاس دے نا نے ٹریکٹر دیا کسان آلوی کہتے کہ میں جا تھا گنا مطلب کہ جے کسان لاؤکر میں گئے تو میں اوکے بھی آجائی دے با مہدار جی جی سلو دیکھنے ہیں کی ہوندہ ہے اوہناڑے سمیے دے بچھے جوشی ہونا دے ناڑوی اگلی جڑی اپا منٹو جی گل کر لیے پی یو دے حق دے بچھے کالیاں والو ترما تے ترنا تے اہم آدمی پارٹی والوں پریس کانفرنس ہاں جی چلو ایک چیز دے ہے کہ ورود دا بھی ایک کمپیٹیشن ہے تھا دے تھے ایک ورودی تردے بچھے کمپیٹیشن بکھنو مل رہا ہے ویسے چنگی گالیا کیونکہ پی یو دے حق دے بچھے دا بہت لیٹ بھولے نے اب تو بڑی اعتراض دیا کہ سی ام نہیں بول رہا سی ام نہیں بول رہا یہ بہت دکھت گالیا کہ ساڑی یونیورسٹی جیدہ کا تحاص ہے جیدہ کا اپنا اکبال ہے آج کہلو کہ اوڈا اخترزا جو ہے وہ ہے وہ سارے آنو پاپ کو کر دا ہے پتھر جیرا کیتا ہویا ہم رندر سے انہیں وہ تے بول دا ہی نہیں ہے سمود دیتے کہ کل کی ہے کہ آج چیمے اور آنے بھی یونیورسٹی بابت تیس کانفرنس کیتی ہے دھر پارچی تھی چیمہ مالو بندر سنگھ کانگ بھی انہا جاگے ہیں چیمے اور پارچی جن تھا پارچی شڑ کے گئے بہت چھوٹی دے بدیار تھی آگوانچومنٹ نے ہو وہ اس کے یونیورسٹی چیمے ریکھال دینا دو باری پریزیڈنٹ بنے بہت ریر ہوئے گا بہت میں نے تے آل دکھڑیے واہد ہی اگزامپل ملیا کہ لگا تھا رو دو باری پردان بنے سی گے خیر انہاں نے بھی نال پریس کانفرنس دے بیچے شرکت کی تھی انہاں نے پہ آکھتا سیا کہ کس طرح پائی گلے ہوئی سی گی کہ جنہیں ہی ہرے آنا مطلق کے پہب دا سٹینڈ ہو جے گا پہران پہ کھڑ جاؤ گا تو یہ جنی یونیورسٹی یا وہ پنجاب دے حوالے کر دیتی جاؤ گی دیکھو کڈی بڈی کا لکھائی ہے مادمی بارٹی رہے ہیں آگ اللہ پہ اپنی راجنیتی تکریباً کو لئی ویٹی سے گی انہاں نے کہا کہ اوہ یونیورسٹی جدو پنجاب دے حوالے کرنی سی ہے نہ کیتی نہیں ہونا اس سے پنجاب تو یونیورسٹی جڑی بچی کچی ہو بھی خون رہیا تھا تیندہ پاپ اینا دے تینال اینا نے کہا کہ دھومیں جمعے باریا سیرا کپٹنا مرکدر سنگھوی تے پرکاش سنگھ بھادلوی تے دجھے پاس اکالیاں نے ترنال آیا وہاں وہ گھنے دے کہ گلت ترنیتا کی نہیں رہنی یہ اس یونیورسٹی نو کوئی خطرہ آیا پہ پھر اسیں اگاں بھی ترنگے مطلب کہ ترنے تو یہ بھی چلانگے کہ جو بھی ہے میں تو انہوں ایتا راجنیتے کی جانکری تھوڑی بہتی دیدتی ہے اثر جڑی مدے دینا لیا وہ اے آر کے ہائی کورڈ دے بیچے پر سو چوتھو ایسی سنوائی اس چیز نو لیکے وہ تھو ایک بڑی چیز جڑی ہے وہ کہلو کہ یونی دے مستقبل دے ہاک دے بیچے لکھ لیا کہ یونیورسٹی دے جیدے لیکشن ہے جنہوں پر سینٹ لیکشن کہیں دے یا اوڈے باستے ہائی کورڈ نے پھر چندی دے دیتی ہے ماملہ کیسی گا کہ دیکھو سوڑا چھ سینٹ دی چھو انہوں دیا تب وی چھ پگنی سی ہو تے ایک نومبر تک اوڈ چاہ جانی چاہی دی سی باوڈی انہوں نے لیکشن تال دیتا پھر دوبارہ لیکشن دی دیت جی ڈی سی اوڈے تے بھی تال دیتا پھر ہویا کہ ماملہ ہائی کورڈ گیا ہائی کورڈ دے بیچ یہ ہریچن دی ہوگی سی پہلا ایسا سال دے شروع دے بیچ پرانتو پھر سیکنڈ ویب دے ناچ انہوں نے اکھا کلیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ مند دے بیچ کوڈ سی انہوں نے ہائی پاور کمیٹی بٹھال دیتی گیارہ میمبری جی دے بیچ پی یو دا ایک بھی نو مہیندہ نہیں سی انہوں نے ریکمینیشن دے دیتی ہیں کہ ایک ہوجی ایس یونی برسٹی دا جڈا ایریہ وہ کھرڑ تک رکھ دے ہو مطلب کہ وہ تک دا جڈا ساٹھے پندہ تو پیشیلے پاس راجستان نہ لگ دی ہے یونی برسٹی یہ سارے کالج لادے ہوئے دے نالو اور جڈی باڈی ہے وہ پنتالی کو جانے ہاں دی ریند دے وہ خاص طورتے جڈے اٹھارہ چونے جان دے سینٹ میمبر وہ باڈی بھی جڈی ہے چودہ کلی کر دیتی جانے چاہی دی ہے تو دے پیشیل دا جڈی ہے مطلب کہ لیکٹر نہیں دا جڈی ہے سلیکٹر ہون اس دے ویسی لادے دے نومینیٹ کر کے اے ہو جیاں خطرناک کتراناڑ کہلو جا ساجشہ نے ہو جیاں سے وارشاں نے جڈیاں کے ایک بہت مسالی باڈی جڈی کے انگریزہ نے دیتی ہے گوریاں نے دیتی ہے وہ باڈی دا کتے کتے سٹرکٹر سارا دا تے لگ دا سیگا دے راج درست آئے اکالی بولے نے جا ہور انٹلیکشل بولے نے انہاں بے سواجت کرنا بندہ چاہی دیا کٹو کٹ ٹھیک ہے مفاد میں آم آدمی پارٹی دے اپنے راجنی ٹک مفاد میں اپنے مفاد میں پر ایک انہاں بندیان جڈے کے آپ دے نیم پلیٹ دین آر سی ایم لائی بھائی تھے یا ایجوکیشن منیسٹر لائی بھائی تھے اوچ اپنے پھرے بولے ضرور جی جاندے جاندے مینٹو جی گل کالی یہ سوال اٹھ دے رہی دے نے بھی سمجھاتے کہ رد ہون کنے کانگرس نو تا کمپنیا نے کہتا ہویا نحال ہاں نحال کیتا ہویا ویسے یہ جڑے ہے گیا تھربلو نا نے بے حال کیتا ہویا اور تلونڈی صاحب والا پیشلے اپنے خراب ہویا آج چلے آج ادھروں نہیں پہ گیا ادھروں چل پہ لوکا نو رہا نلی ہے ماملہ کیا کہ آشونی چاوالا بڑی بڑی جانلیس نے اونہ نے رپورٹ کر دی ہے مطلب کہ اپنی خوز جڑی کر کے رپورٹ بنائی ہے اونہ چونہ نے کہ ایک تین نے جڑے کے مطلب تھرمل مین لگے اپنے لی جی ایک تلوانڈی صاحب ایک راجبورے ایک گونجبال صاحب اپنے گونجبال صاحب ہے گونجبال جی بی جی جڑے تلوانڈی صاحب این میری خیال دینا لہے گا جی راجبورے لارسن ان تربو آلیا اس طرح جی گل نکل کے آئی لارسن ان تربو آلیا ایک کروڑ دیتا پارٹی فنڈ کانگریس نو پھر دو کروڑ پنجی لکھ پھر ل ای تی ل زندی پانج کروڑ پانج ش دو آٹھ تی پچی لکھ سو آٹھ کروڑ آر پہیار انہ فنڈ دیتا آیا کانگریس نو بدانت آلیک نا دی رہے ایک کروڑ ایک باری چیک نمبر بھی آیا بدانت آلیک پھر پانج کروڑ چیک نمبر بھی آلیک بدانت آلیک دو کروڑ پھر آٹھ جی آرہ جان پھر پھر فنڈ بھی کتے جان تن پتہ ہی سا بھی کتے جان دی آلیک کانگریس کانگریس بہت روڑا پی دانت آسی گا کس طریق کنال ایک باری روڑا پی گیا سکی ٹبیک کو کمپنی تو دان آیا سکی گا بہت روڑا پی آسی کہ انہ کمپنی کمپنی ڈی ستہ چرین دیا پر دو دیکھ لو کمپنی 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 کہہ گیا تو ایسے کمپنیاں ہی ہیں جکل کہ تو آڈی تنظیم لو اٹھے فنڈنگ کر دے تو اسی ہونا دا فنڈا کی کرو گی ملکل جی ملکل جی تو اڈا تانوات کر دے ہیں تو اس سنرل جڑے نہ خبروں برے جان کر دیتے ہیں مل دی ہیں جی پھر اگلی بات میرے بانی تانوات ست سریعہ کال جی ست سریعہ کال جی جی دست روٹے ہوتے ساتھ آئی دا پروگرام سماتا ہے مل دی ہیں اگلی بات اخلی میرے بلدوں میں تانوات سب نو پیار پریشاہ سکال سنڈ دی رہے ہو پنجابی ریڈیو یو ایسے ملکل جی